مزتے پریے ویدیارتیوں آج ہم سکھیں گے انڈر آئٹنگ آف شیئرس اینڈ ڈیوینچرز سب سے پہلے اس کی بیسک جانکاری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک ایگزمپل ہم لیں گے انڈر آئٹنگ آف شیئرس اینڈ ڈیوینچرز ایک کنٹریکٹ ہے جیسے بیچ کا کوئی کنٹریکٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی جو ہے اپنے شیئرس کو بیچنا چاہتی ہے پبلک کو اور دوسری طرف جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ کمپنی کے سبی شیئرس یا کچھ شیئرس بیچنے کی اسپونسیبیلٹی لیتی ہیں تتھا اس کے بدلے میں کمیشن لیتی ہیں ان شیئرس یا ڈیوینچرز کو ایشو کرنے کے اوپر مان لیجئے کہ کوئی شیئرس ان فیوچر میں نہیں بکتا کمپنی کا تو وہے انڈرائٹر ان شیئرس کو لے لیتی ہیں تتھا اس کی اماؤنٹ کمپنی کو پے کر دیتی ہیں اپنی کمیشن کو کاٹ کر تو یہ جو کنٹریکٹ ہے بہت سیمپل سا کنٹریکٹ ہے جیسے انشورنس ہوتا ہے کہ کمپنی نے اپنے شیئرس کو بیچنے کا جو کھم جو ہے وہے انڈرائٹر کے سیر پہ رکھ دیا اب جو انڈرائٹر ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس کے شیئرس جو ہیں کمپنی کے بیچے جائیں اگر نہیں بیچ سکتا تو یہ جو رسک ہے وہے انڈرائٹر کا ہے نہ کے کمپنی کا